احمد اگر اوپنرز پر آئیں تو اس ٹورنمنٹ میں جو ٹاپ کے اوپنرز ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں آج ڈیویڈ وارنر جو تھے وہ صرف تین رنز بنا سکے اور انہوں نے اب تک چار میچوں میں بائیس رنز بنایا ہے جو مین اوپنر ہے بابر آزم تین میچوں میں آٹھ رنز بنایا ہے بابوما جو ان کا کپتان ہے ساؤت ایفریکہ کا اوپنر اس نے تین میچوں میں چودہ رنز بنائے کل راہول نے تین میچوں میں بلکہ چار میچوں میں بائیس رنز تین میچوں میں بائیس رنز بنائے اوپنرز جو ٹاپ کے اوپنرز ہے آج ایرون فنج نے تریسر ٹرنز سکور کیے لیکن فنج بھی ناکام ہو رہا تھا تو آپ کیا مین ریزن کیا سمجھتے ہیں باؤنسی ٹریکس یا پھر یہ کہ اپتدا سے ہی جا کر مارنا جیسے نیوزیلینڈ کا ڈیون کونوے بھی اتنا سکسسفل نہیں رہا جتنا وہ ماضی میرا ہے دیکھیں میرے لئے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے آؤٹ ہونے کا طریقہ کیا ہے آپ اپنی بیٹنگ کس طرح کر رہے ہیں کیا آپ رسکی کرکٹ کھیلتے ہوئے ٹیم کے لئے آؤٹ ہو رہے ہیں یا آپ اپنے لئے کھیلتے ہوئے آؤٹ ہو رہے ہیں تو یہ دو ڈیفرنٹ طریقے آؤٹ ہونے کے ایس لانگ ایس آپ پاور پلے کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں آپ اوپر سے مارنے چاہ رہے ہیں آپ ٹیم کو ایک بہتر پوزیشن میں لا کے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں آپ آؤٹ ہو رہے ہیں فیر ایناک لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ جو ہے نا کھل رہے ہیں یا گر رہے ہیں اس کی وجہ سے آؤٹ ہو رہے ہیں تو یہ دو وجہات ہیں جہاں تک ہم نے فنچ کی بات کی ہے آپ فنچ دیکھ لیں کیپٹن کی فارم کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ابھی یہ جو اگر مگر کی صورتحال ہے اتنی سٹرانگ جو ان کی ٹیم ہے لیکن ان کا کیپٹن سکور نہیں کر رہے بڑے عرصے جس کی ویسے ان کی ٹیم کا پورا مرال ہمیں ڈاؤن لگا آج کی ہے اس نے ترے سے آج کی ہے لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کتنا کام آئے گا ان کے ان کی جو پارٹی تھی وہ سپوائل کر دی تکر نے کیونکہ ان کو رن ریٹ کا بہت زیادہ ضرورت تھی اور جو اینڈ میں ٹکر وہ 71 سکور کر گئے تو اس نے اس کو بڑا سپوائل کی ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ نو اوپنرز جو ہیں ان کی جو فارم ہے it's a sign of concern جعوید بھائی اگر ہم بات کریں جی آپ کچھ کہنا کریں فارم کی آپ بات کریں درستق دیکھیں اگر آپ ہر جگہ ایڈجیسٹ نہیں کریں گے اپنے آپ کو ٹیون نہیں کریں گے اتنا آسان نہیں ایک ٹیکنک سا آپ کیوکٹ نہیں کھل سکتے کیونکہ ڈیفرن ڈیفرن جگہ ہے صحیح ہے نا اب سیڈنی is a ڈیفرن سیڈنی میں ہے گین مو بھی ہوتا ہے فرنٹ فوٹ پہ بھی ہوتا ہے گھانت بھی ہوتا ہے اور سپن بھی ہوتا ہے آپ پر جائے پر پر سر باؤنسی بھی کریں گے ٹھیک ہے نا اچھا آپ بریزمن میں کھلے وہاں بھی باؤنسی ہے اور گراز بھی ہوتا ہے دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ ون ٹیکنک سے جو ہے نا وہ آسٹریلیا ہیشہ پرابلم میں آئے گا جو بھی بیٹس میں ہوگا ٹھیک ہے رہے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر ایڈجس نہیں ہوتے آپ فرنٹ فوٹ ہیں آپ کا پہلے ہی پرپ میں ہوتے ہیں یہاں پر میچ ہے تو پھر آپ کیسے کھلے آپ کو مشکل پھر آپ انڈر پریشر آجائے تو جاوید بھائی قطع کلامی دی یہ بتائیں کہ چار اوپنس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں آپ بتائیں کومبینیشن کہاں سے بن پا رہا ہے ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ فخر زمان بھی ہیں شان مسعود بھی ہیں بابر رزوان نیچے نہیں آنا چاہتے یہ میڈل آرڈر آپ کو نظر آتا ہے کہ اوپنس کے ساتھ ساری پاسٹ کی پرفومنس میں ہے اس وقت لگ رہی ہے کہ کل کیا کہتا پرسو کیا کہتا آج کیا کرنا ہے مہم چیز تو یہ کومبینیشن بھی تو سب سے بڑی چیز ہے پلئیر کی دیکھو پلئیر نے ایڈجسٹ کرنا ہے تم نے جا کے کھیلنا ہے تو وہ تو مانتے ہی نہیں پلئیر کے نیچے ڈا کر کھیلو یہ تو غلط ہے نا یہی چیز غلط نا اب سولہ لڑکے گئے ہیں بھائی انہوں نہیں کرنا ہے نا تم نہیں کرنا ہے تم ہی سوچو تمہیں کیا پرابلم ہے کس طریقے سے ہم بھی تھے ہم اپنا آپ کو تیون کرتے تھے نا جا کے پریکٹس کرتے تھے گھنڈے گھنٹے دیتے ایک جگہ پہ چاہ چاہ شوڑ کھیلتے تھے آٹھٹ شوڑ تو اس کی بھی پرپیشن ہے تو انڈیویجن اور کلیکٹیب لی کلیکٹیب لی جب ہے جب آپ فیلڈنگ کر رہے ہیں بھائینا بولنگ بیٹنگ فیلڈنگ انڈیویجن ہے